اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتو جی میرا نام عطیق ہے اور میں جو کرنگی لانڈی کا کارواری گروپ ہے اس کا ایڈمن ہوں اچھا اتفاق ایسا ہوا ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے کرنگی لانڈی کا کارواری گروپ متقریبا سوہ لاکھ بیٹھ لاکھ لوگ اس میں موجود تھے اور بہت سارے لوگ اپنے کام اپنے ضروریات اس سے پورا کر رہے تھے اور ہماری بیسکلی نیت بھی یہی تھی کہ ہم نے اس گروپ کے اندر ہر کسی کو ہر حوالے سے ہم فری آف کارسٹ ان کو پلیٹ فارم مہیا کریں اور ہماری عصر میں دو تین اس میں نیت ہماری سب سے پہلی نیت یہ تھی چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی کراچی میں گروپ سے ہیں فیس بک کے اس میں جو بھی لوگ کاروباری چیزیں ڈالتے ہیں تو ان کو ایشوز آتے ہیں اور ایشوز کس قسم کے آتے ہیں کہ جی یا تو پیسے دیں یا تو ریجسٹر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھا نہیں تو وہ کوئی نہ کچھ پیس ہو کی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ پھر آپ گروپ نائیڈ لگا سکتے ہیں اور پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں تو ہماری نیت یہ تھی کہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم لکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو ایسا گروپ بنا رہے ہیں جس میں کسی کو پیسے نہ دینے پڑے ہیں اور کسی بھی حوالے سے کوئی چیز ان کو نہ دینا پڑے اور وہ بہتر طریقے سے اپنے کاروبار کو مزید ترقی کر سکیں اور مزید آگے سے آگے جا سکیں یہ ہمارا ایک پہلی رائے تھی اور ہمارا پہلا وزن تھا اور دوسری بات سب سے امپورٹن بات یہ کہ بہت پہلے سے کوئی تقریباً میں پچھل 18 20 سال سے کام کر رہا ہوں میں اپنا ہماری فیلڈ آرکیٹیکچر کی تو ہم اکثر سنتے ہیں کرنگی یہ کرنگی وہ کرنگی یہ کرنگی میں مسائل کرنگی میں یہ کرنگی بہت پستی میں کراچی میں کرنگی کو لوگ کم جانتے تھے چونکہ کرنگی میں سوئے کی رستہ ہے اوفیشل شاہ فیصل جو کنیکٹڈ ہوتا کرنگی مانے گا باقی جو دو رستے ہیں وہ تو انڈسکلیریا میں داخل ہوتے ہیں تو جو کرنگی بیسکلی وہ ایک رستہ اس کو ملتا ہے شاہ فیصل سے تو کرنگی کے لوگوں کو بڑی عجیب عجیب مثالوں سے پہچانے جاتا تھا کہ یہ ایسے ہیں تو بیسے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میرا پلان ہوا کہ میں کرنگی کو کراچی کے اندر مشہور کرنوں اور ایسا مشہور کرنوں کہ اس کو ایک بندہ ہے آنکھا کاروبار اس کی چیزیں پھر کرنگی مشہور ہو کرنگی لانڈی سپیشلی مشہور ہو اور جب کرنگی لانڈی مشہور ہوگا تو لوگوں کی کام لوگوں کی دندے سارے یہاں پہ بہتر سے بہتر موو کریں گے تو ہوا یہ کہ کراچی کے اندر کننگی کی مارکیٹ کم تھی میرے پلان میں بھی میرا دماغ میں بھی یہ تھا کہ ہم اس طرح سے کچھ چیزیں ارینج کریں اور ایسا ہم پلیٹ فارم استعمال کریں کہ ہم لوگوں کے لیے اتنا زبردست ایک پلیٹ فارم ہو کہ وہ پورے کراچی میں اپنے کام سے جانے جائیں چاہے وہ بریانی بنائیں چاہے وہ کپڑی کا کام ہو چاہے وہ الیکٹرک کا کام ہو چاہے وہ کوئی سا بھی کام ہو وہ پورے کراچی میں پہچانے جائیں اور میری خواہش یہ تھا کہ کراچی میں سے جتنے برینڈز ہیں اٹھ کے کورنگی میں آنا شو ہو جائیں کورنگی میں جب برینڈز آنا شو ہوں گے تو ہماری جتنا بکارواری طبقہ اور جتنے بھی لوگوں کو ویڈنس آئے گی اور یقیناً چیزیں بہتر سے بہتر ہوں گے الحمدللہ ڈومینوز بروڈ وے زمیر انساری اور بہت بڑے بڑے نام الحمدللہ کورنگی کا رخ کرنے اور مین پٹی کا رخ کرنے الحمدللہ پٹی ہماری بہت اچھی ہوتی جانی ہے تو بس یہ تھی ہے بس مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ وہ ہمارا گروپ بن ہو گیا کسی بھی حوالے سے کسی بھی بجا سکے اس بات میں اس کو بن گیا ایک اندھ کھل جائے گا تو اچھی بات ہے ورنہ ہم نے ایک دوسرا گروپ بنا لی ہے اس میں ہم بہتر یہ ہے کہ اس کو پلیٹ فارم کو استعمال کریں پر ہماری نیت یہ تھی کہ ہم لوگا بھلا کرسکیں کوئی کام کرتا ہے کوئی کاروبار سٹارٹ کرتا ہے چاہے وہ ٹھیلا ہو چاہے وہ ریسٹورانٹ ہو چاہے وہ کیفر ہو چاہے وہ دکان ہو تو بیسکلی وہ کام شروع نہیں کرتا وہ بیسکلی اپنے پیسے لگاتا ہے پھر اس کے پیچھے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں ماں باپ کی ایکسپیٹیشنز ہوتی ہیں بہن بھائیوں کی ایکسپیٹیشنز ہوتی ہیں وہ سب پورا نظام اس کے ساتھ چھپکا ہوتا ہے اور جائر محنت اور پیسہ سب چیزیں ملانگ لوگ کے وہ کاروبار کرتا ہے تو میری آپ سب سے درخواست ہے اندی اینگ کہ آپ سب کوئی بندہ کاروبار سٹارٹ کرے بسم اللہ کرے تو آپ اس کے پاس جائیں اس کو پریشیٹ کریں اس کو گروپ میں شیئر کریں وہ اس کو اوینلیز دیں اس کے بارے میں اس کو ریمارکس دیں اس کے بارے میں اس کو بتائیں کہ وہ تو اچھا آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ اچھا کام کریں تو گروپ بھی ہمارا اسی مقصد کا تھا تو گروپ بنانے کا بھی مقصد ہمارا یہی تھا اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس گروپ کو دوبارہ سے جوائن کر لیں اور جس طرح سے آپ لوگ کام کرتے ہیں ویسے کام کرتے ہیں اور جو بھی مسائل ہیں کروپ کے حوالے سے وہ یقین آپ کو باہر بگائے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے پر فیلال گروپ بہن ہو گیا دوسرا گروپ نے لانچ کیا تو وہ دوسرے گروپ کو جس طرح سے آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں جہاں جہاں جو جو لوگ اس سے منسلط ہے ظاہر ایک بہت بڑا طبقہ منسلط ہے اس سے تو یقین ہم سب مل کر اس کام کو چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں خاص طور سے کرنگی کو معاملہ ہر حوالے سے بہتر کر سکتے ہیں اور ہمارا ایک دوسرا گروپ بھی ہے کرنگی لانڈی کے مسائل کے نام سے وہ بھی جوائن کر لیں تاکہ اس میں جو بھی بلدیاتی مسائل اور جو بھی شوز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں تو بس یہی تھا اور آپ لوگ خاص طور سے کرنگی لانڈی کے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی نیا کاروباد نیا کام کچھ بھی کریں تو اس کو پروموٹ کریں خود جائیں کوئی مکینک ہو چاہے پلمبر ہو کوئی ریسٹورانٹ ہو مریانی بنانے بار کوئی بھی ہو جو اسکلٹ کام کرتا ہے وہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو گروپ کے اندر آپ اس کو گروپ کے اندر ہائلائٹ کریں گروپ میں اس کو بھاگ کریں اس کو بتائیں کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کام کرنے سے پیچھے جو کوئی کام نہیں آنے آپ اس میں لاکرتا ہے تو اس کے پیچھے پیسہ محنت دعائیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پورا نظام کو لگا کے پھر وہ اس کام میں بسم اللہ کرتا ہے اور ہم لوگ جاگے کھڑو کے بولتے ہیں بکار ہے یا یہ ہے تو پورا پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ پوری ایکسپیٹیشنز ہوتی ہیں پورے خاندان کی تو اللہ سب کی کارمارہ میں برکت دے اور بس مجھے دکھو افسوس تھا کہ میں آپ کو بتا دوں گی جیسے ہمارا گروپ زیاد چکا ہے بنوں گی ہے دوسرا گروپ ہم نے لانچ کیا تو جتنے بھی آپ کے دوستہ باب ان میں سب نے یہ شیئر کریں ان کو بتائیں کہ بھئی یہ صورتحال ہے اور انشاءاللہ ہم دوبارہ گروپ کریں گے اور ہماری یہ خواہش ہوگی کرنگی میں برینڈز آئیں کرنگی میں ہر طرح کے لوگ آئیں ہر طرح کے برینڈز آئیں کرنگی میں سب بڑے سب بڑا میز اور بہت دلے کی کھاڑی اور جتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں کرنگی کی پٹی میں ہیں کیونکہ کرنگی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں اللہ اللہ اور مزید ہمیں ان کی آئوانڈنز دینی ہے کسی بھی حوالی جائیں تو اتنا خیال رکھئے گا یہ گروپ ہے اس کو شیئر کریں آپ کا اپنا گروپ ہے خوب استعمال کریں جیسے پہلے کرتے تھے انشاءاللہ اللہ ہم سب کامی ناصر پاکستان زندہ بات سلام علیکم